بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا چاہنے والوں کو بتاؤ کہ عزتیں اللہ تعالیٰ کی ذات لیتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے دشمنی وباؤں کی طرح ہوتی ہے یہ آپ کی نسلوں میں پھیل کر بے گناہ اور معصوم لوگوں کو بے رحمی سے قتل کرتی جاتی ہے ہم لوگ بھی عجیب ہیں ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندہ ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارہ بننے سے قتل آتے ہیں اچھائیاں پھیلاؤ اچھائیاں لوٹ کر تمہارے پاس آئیں گی وہ موجزوں کا بادشاہ ہے جب چاہے حالات بدل سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر پوری اکسوئی اور توجہ کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے مسئلے خود حل نہیں ہوتے حل کرنے پڑتی ہیں اور اس کے دو طریقے ہیں یا تو خود میں حمد تلاش کرو یا زیادہ حمد والے کو تلاش کرو لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ کیا مسئبت ہے کیا عذاب ہے یہ بہت سخت الفاظ ہیں کیونکہ نہ تو اصل میں مسئبت دیکھی ہے اور نہ ہی عذاب یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاؤ دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے اللہ کی یاد اللہ کا ذکر ہماری ذات میں توازن لے کے آتا ہے جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو وہ چیز بے ترتیب کیسے رہ سکتی ہے جو اللہ کو یاد رکھ رہا ہو اللہ اسے بے ترتیب اور بے چین کیسے رہنے دے سکتا ہے جو اللہ کو یاد رکھے اللہ اسے کیسے بھول جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو جس کے ساتھ چلو اس کو پتا چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتا چلنا چاہیے درمیانی راستہ منافقت کا ہے ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جائیں گے لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہے اگر اللہ نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا چھوڑنا ہوتا تو وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو تبتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہے ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بر روز کشاتگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی دائمی محبت صرف ایک ہوتی ہے ایسی محبت جسے کبھی زوال نہیں آتا اور وہ محبت اللہ کی محبت ہے دوسری ہر محبت کی ایک مدت ہوتی ہے پہلے اس کی شدت میں کمی آتی ہے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے تبارک اللہذی بیدیہ الملک وہو علا کل شئی قدیر اللہ کے منصوبے ہمارے گمان سے باہر ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے وہ ایک لمحے میں آپ کی زندگی کے صفحات آپ کی حمایت میں پلٹ سکتا ہے آپ کی زندگی جو ابھی الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے وہ اسے ترطیب دے کر سیدھا کر سکتا ہے تو پھر آپ اتنے گبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو اپنے خالق کے وعدوں پر یقین نہیں ہے؟ نہائیت بزرگ و بیٹر ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے زندگی تکلیفوں کا نام ہے یہاں خوشیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو اداسی یقیناً تم بھی اداس ہو پریشان ہو یا تکلیف میں گرے ہوئے ہو لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے جسے کوئی نہیں مٹا سکتا جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا پھر چاہے کچھ ہو جائے تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے لیے پہلے وقت سے بہتر ہوگا غرور کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو تو کیا ہوا اگر دل اداس ہے تو کیا ہوا اگر آنکھیں بھیگ رہی ہیں تو کیا ہوا اگر سب برزی کے مطابق نہیں ہو رہا تو کیا ہوا اگر جو چاہتے تھے نہیں ملا تو کیا ہوا جسے چاہا وہ کھو گیا تو کیا ہوا اگر کوئی سہارہ دینے والا نہیں ملا تو کیا ہوا تو کیا ہوا اگر زخموں پر مرہم رکھنے کوئی نہیں آیا تو کیا ہوا اگر غموں سے بوجل ہو گئے ہو تو کیا ہوا اگر زندگی بہت اداس ہے اللہ ہے نا وہ واقعی سب سنبھال لے گا اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ اللہ پاک کی ذات تمہارے ساتھ ہوتی ہے اللہ وہ ہے جس نے ہمیں بنایا اور ہماری دنیا کی تخلیق بھی اسی نے کی آپ کی دنیا مطلب آپ کے حالات آپ کے ساتھ پیش ہونے والے واقعات آپ کو دیا جانے والا رزق آپ کا ذہن آپ کا دل آپ کی روح آپ کے جذبات سب کا بنانے والا اللہ ہے اور وہ ہر چیز بہترین بنانے والا رب ہے وہ جمال کو پسند کرتا ہے اسی لیے اس نے آپ کو بھی حسین و جمیل بنایا ہے اور آپ سے واسطہ پڑھنے والی ہر چیز کو بھی اور آپ کا کام تو اس خوبصورتی کو سراہنا ہے صرف اور اسی کو شکر کرنا ہے جس نے نہائیت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان